الحمد للہ نحمد و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يملله فلا هادي لئے و نشہد ان سیدنا و سندنا طبیبنا و طبیب قلوبنا شفیعنا و شفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا و موجودنا و اعلانا و اولانا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو فبذالک فلیفرحو و خیر مما يجمعو آمنت باللہ و سندک اللہ علیہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ و علالکہ و اصحابتا سیدی یا رحمتا للعالمین واجب الہترام سامن عزید شام بذرگو دفت و عزیز و برخصوص صدر مجلس پیر تریکت رہبر شریعت عزت ماما حضرت اکلہ اللہ ماما مولانا پیر عاشق حسین باروی نامن برکات و مرکت سیدی یا عزیز سامن عزید شام حضرت صاحب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا نوازہ قرآن مجید پہتے ہیں روح کو اکتاز بھی ملتی ہے آپ کا بیان زی شان بھی جو ہے بڑا روح افضاہ ہوتا ہے مگر چونکہ وقت کے قلت آپ نے شفقت فرمائی آپ نے مجھے حکم دیا کہ مختصر وقت ہے آپ نے بیان کرنا ہے میں اپنے بھائی جناب محترم تارک محمد تارک ہو کر صاحب بھائی بھائی ان کو خیراج تحسین پش کرتا ہوں اسپاق و پاکیزہ محل ملاد مصطفیٰ کے نکات پر آپ دور نزدیک سے جتنے عالم محمد تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو قدم قدم پر کرون و برکت نصیب فرمائے سون والے ساتھ جیدہ لائے اس کو در کھولیں سامن عزید شام تھوڑا اس کا معمولی کو بھی کھولیں اس کا تھوڑا ایک کو بھی کھولیں تھوڑی بیس بھی بڑھائیں اس کی سامن عزید شام میں نے قبل اپیت صاحب سے پوچھا کہ کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو پیت صاحب نے حکم دیا کہ چونکہ ملاد مصطفیٰ کی محفل ہے تو ملاد شریف کے حوالہ سے ہی گفتگو کرنی ہے تو جس طرح مجھے حکم ملا ہے میں اس کے مطابق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ ہم ملاد کیوں مناتے ہیں ہم ملاد کیوں مناتے ہیں اس کا بڑا سیدھا اور بڑا سادھا جواب ہے کہ ہم ملاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم کیا ہیں مسلمان ہیں تو جو مسلمان ہیں اسے میرے نبی کی آمد بھی خوشی ہے آپ یہ گھر بچہ پیدا ہو تو بھئی مٹھائی آپ تقسیم کرتے ہیں یا پروسی تقسیم کرے گا جائر بات ہے جن کے ہاں اللہ نے خوشی نصیب فرمائی وہی خوشی کا اظہار کریں گے تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین عزبہ صفیم رسولہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رضول بھیجا تو جن میں آیا خوشی بھی وہی کریں گے تو سامین ازید شہم اور یہ کوئی میں نے ایسا جملہ نہیں بول دیا بلکہ حقیقت ہے کہ ہم میلاد اس لئے مناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہی ہمیشہ سے میلاد مناتے آ رہے ہیں پڑے نا شعر بخاری امام کستلانی وہ چوٹی کا محدث نے جس نے بخاری شریف کے ایک ایک لفظ کو سمجھا اور پھر بقاعدہ طور پر بخاری شریف کی شرع لکھی ارشاد الساری شرع بخاری کی صورت میں وہ کتنے پائے کے محدث اور دین کو سمجھنے والے دین کا فہم رکھنے والے فہم الدین کی دولت سے مالا مال محدث جنہوں نے بخاری شریف کے ایک ایک لفظ کو پڑا اس کی حقیقت کو سمجھا اور پھر عربی میں ارشاد الساری شرع بخاری کی صورت میں شرع لکھی وہ شرع بخاری امام کستلانی مواہب اللہ بیان المیلاد نبوی یعنی یہ جو میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل سے یہ جناب تقریب رکھی جاتی ہے کہ یہ کوئی آج کا ٹائٹل نہیں سو سال پہلے ٹائٹل نہیں ہے میرے امام آل سنت امام عمد رضا رحمت اللہ علیہ تو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ اس ٹائٹل سے کتابیں لکھی جا چکی تھی تو جناب والا بیان المیلاد نبوی سبحان اللہ بلکہ بخاری شریف پڑیئے مسلم شریف پڑیئے سنن نسائی سنن نماجہ جامع اتر مزی سنن ابی داود کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ باب نہیں بلے گا باب ماجہ فی سیرت النبی ہم سیرت کو اپنانے والے ہیں یہ امام حضور کی سیرت ہے یہ داڑی شریف حضور کی سیرت سنت ہے یہ لباس حضور کی سیرت سنت ہے مگر کہیں بھی آپ کو بخاری سے لے کے مشکات تک یہ باب نہیں ملے گا مگر جامع اتر مزی حدیث کی بڑی مستند اور مضبوط کتاب اس کے اندر اس ٹائٹل سے پورا باب آپ کو ملے گا باب ماجہ فی میلاد النبی اس عنوان سے پورا باب باب ماجہ فی میلاد النبی اس عنوان سے باب موجود ہیں سیرت ستہ کے اندر موجود ہیں جامع اتر مزید کے اندر موجود ہیں تو سامن عزید شم محدش بن جوزی آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے بیان المیلاد النبوی شریف میں کیا فرماتے ہیں یہ کوئی آپ کے خانوال یا ملتان یا پنجاب یا پاکستان کی بات نہیں کر رہے اہل عرب کا میلاد سے ریلیٹڈ جو ایک طرز اور طریق تھا اس کو بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں لازالہ اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائل بلاد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مکہ والے مدینہ والے شام والے یمن والے مصر والے تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں آج کوئی اکر مکہ مدینہ کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یہ سو سال سے جب سے نجدی قابض ہوئے سو سال سے پابندی ہے وگر نہ سو سال کے پہلے حوالہ جات پڑو میلاد کتابوں میں نہ ہو تو ہم میلاد منانا چھوڑ دیں یہ تو آٹھ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مزید آگے چلے چلیے شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو سارے بھی مانتے ہیں سارے مانتے ہیں سارے مانتے ہیں دائیں والے بھی مانتے ہیں آگے والے بھی مانتے ہیں پیچھے والے بھی مانتے ہیں شاہ ولی اللہ مہتیس دیلوی وہ ہستی ہیں جن کو ہم سارے مہتیس مانتے ہیں گیارہ سو چورہتری جیس نے فاتح ان کا برے صغیر پاک و ہند میں حدیث کو فروغ دینے والا خاندان شاہ ولی اللہ مہتیس دیلوی کا خاندان ہے تو شاہ ولی اللہ مہتیس دیلوی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں شاہ ولی اللہ مہتیس دیلوی رحمت اللہ لے توجہ کرنا وہ جناب فیود الحرمین کے صفحہ سی پہ کیا لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں مکہ پا اس مقان پہ گئی ہے ساڑھے تین سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں حوالہ نہ ہو سیالوی ملاد منانا چھوڑ دے گا حوالہ ہو تو دعوت دیتے ہیں آجاؤ اکٹھے ملاد بھی مناتے ہیں لنگر بھی کھاتے ہیں نعرے قدیل نعرے سالہ نعرے خلافہ نعرے حیدی ملاد مصطفیٰ سننے اتنے سخی ہیں جو ملاد کو نہیں مانتا وہ بھی لنگر کھا کے جائے تو سامنے سم توجہ کرنا شاہ ولی اللہ مدس دیلوی فیود الحرمین صفحہ سی اب اپنے ایمان سے بتاؤ آج جتنے ہم بریلویوں میں یا دیوبندیوں میں یا آل حدیث میں جس بھی مسلک میں بڑے بڑے علماء محدثین موجود ہیں شاہ ولی اللہ کی گرد کو پہنچ سکتے ہیں شاہ ولی اللہ نے جتنا دین کو سمجھا آج ہم نے سمجھا ہے تو بھائی شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں حضور کی ولادت ہوئی تو وہاں عظیم و شان ملاد کی محفل منقب تھی اچھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اگر ملاد کو نہ مانتے تو کیا شاہ ولی اللہ اس ملاد کی محفل میں بیٹھتے نہیں نہیں اگر وہ جناب والا اس کو ناجائز سمجھتے خلاف سنت سمجھتے کبھی بھی اس محفل میں نہ بیٹھتے پر شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں اس ملاد کی محفل میں شریک ہوا جو اس مکان پہ تھی جس میں حضور پیدا ہوئے اور وہ مکان کہاں پہ ہے اللہ آپ سب کو سعادت حج کی نصیب فرمائے میں تو اس دن الحمدللہ اس دفعہ مجھے اللہ نے سعادت بخشی حج کی اور اس سے پہلے میں نے چار عمرے بھی کیے تو میں الحمدللہ اس مکان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں بلکل باب السلام کے سامنے وہ مکان موجود ہے جس میں حضور پیدا ہوئے آج تو وہ لیبریری بن گئی نا شاہ ولی اللہ آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں خود اس ملاد کی محفل میں بیٹھا وَالنَّاسُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي حضور کے غلام حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے اور صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے فرمائے بقائدہ طور پہ وہاں مصطفیٰ کریم کے غلام درود و سلام کے ساتھ ساتھ ملاد کے واقعات پڑھ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بقول شاہ ولی اللہ ملاد کی محفل سجا کے بقیدہ ملاد کے واقعات پڑھنا یہ آج کا نہیں ہے تین سو سال پہلے بھی ایسی محفلیں سجتی تھیں جن میں شاہ ولی اللہ جیسے خود تشریف فرما ہوتے ہیں سامن عزید شام اور صرف ملاد کی محفلیں نہیں ہوتی تھی امام قطب الدین ہنفی جیسے محدث ان کی کتاب الْاعلام و بِعْلَامِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ پڑھئے وہ فرماتے ہیں کہ مکیہ کا گورنر مدینہ کا گورنر چاروں فقہ کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد حرم شریف میں اکٹھے ہوتے مغرب کی نماز بعد جماعت پڑھتے اور مغرب کی نماز کے بعد بیت اللہ سے مشل بردار ملاد کا جروس لے کے اس مقام پہ جاتے جس میں میرے نبی کی پیداش ہوئی تو سامن عزید شام الحمدللہ بڑے اتھنٹک ریفرنسز ہیں ہم ہوا میں بات کرنا میری عادت ہی نہیں میں کتابی بندہ ہوں تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں خود اس ملاد کی محفل میں بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے بقول حضرت شعر بخاری امام کستلانی بقول شاہ ولی اللہ بقول محدث بن جوزی یہ نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں ارز کر دیا کہ الحمدللہ مسلمان ہمیشہ سے حضور کا ملاد مناتے آ رہے ہیں آج بھی نیٹ پہ چک کر لو شام یمن مصر ترکی پاکستان میں اتنے بڑے ملاد کے جروس نہیں جتنے وہاں ہیں تو عربوں میں یہ چیز موجود ہے الحمدللہ اب آئیے یہ پہلا میں نے ارز کیا کہ ہم ملاد کیوں مناتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیشہ سے ملاد مناتے آ رہے ہیں اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ملاد منانے سے ملتا کیا ہے ملاد منانے سے ملتا کیا ہے اللہ اکبر سب سے پہلے تو مصطفیٰ کی رضا اور خوشنوطی ملتی ہے حضور کا قرب ملتا ہے مصطفیٰ کریم کی خوشی نصیب ہوتی ہے اور یہ میں نے کہہ رہا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی عدر و سمین پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والدی گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دیلوی ہر سال بڑے عالی شان طریقے سے حضور کا ملاد مناتے تھے ایک سال آیا ایسا آیا کہ کوئی بڑا احتمام نہ کر سکے گھر میں چنوں کی پلیٹ پڑی تھی چنوں کی پلیٹ آگے رکھی اس پر فاتح شریف کھانے پر فاتح شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس پر فاتح شریف پڑی اور ملاد کی نیت سے تقسیم کر دیئے جب رات کو سوئے تو خواب میں کریم رہو فررحیم نبی کا دیدار نصیب ہو گیا میرے کریم رہو فررحیم نبی کے سامنے وہی چنوں کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے حضور تناول فرما کی خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے ہیں تو ملاد کی پہلی برکت کیا ہے کہ ملاد دل سے مناؤ تو کبھی کبھی مصطفی کریم کرم فرمائی دیتے ہیں خواب میں زیارت کروائی دیتے ہیں اور میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا عبد الرحیم تو اتنا بڑا محدث ہے اتنا بڑا محدث ہے کہ برے سغیر پاک و ہند میں اتنا دنگ کا بج رہا ہے تو حدیث کی خدمت کرنے والا ہے یہ تو ملاد میں نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تو نے کیا بدت شروع کر دی ہے نا نا مصطفی کریم نے مہر لگا دی فرمایا جو تو نے عمل کیا ہے میں اس سے خوش ہوا ہوں تو ملاد کی پہلی برکت کیا ہے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں ملاد کی دوسری برکت شار بخاری امام قسطلانی موحب اللہ دنیا پہلی جل سوہ ایک سو سہ تالیس شار بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرْرِ بَمِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَرْعَامِ شار بخاری فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرع عمل ہے عزمائی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ ملاد مناتے ہیں اللہ اگلے پورے سال کے لئے اس کو امن کی خیرات اتا فرماتا ہے فرمایا جو ملاد مناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہشیں جلد پوری فرما دیتا ہے اور پھر محدثِ قبیر مفتی العناف حضرتِ علیکاری جنہوں نے گیارہ سال حرب میں مکہ کی امامت کروئی اور گیارہ سال حرب میں مکہ کے درو دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی وہ المورد الرعی فی مولد نبی کے اندر امام شمس الدین سخاوی جیسے محدث کا یہ قول نقل کرتے ہیں انہو امان تامن فی ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَاتُ عَلْجَلُو بِرِي الْبُغْيَتِ وَالْمَرْعَامِ وہی بات جس نے اپنی خواہشیں جلد پوری کروانی ہے ملاد منع ہے اور ملاد دوسرا فرمائے امن 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 اور سلامتی اور حفاظت کا بہترین دلیل اور حساس ملاد مصطفیٰ ہے تو ملاد کی بڑی برکت ہے کہ ملاد کے صدقے اللہ امن کی خیرات عطا فرمائے اور تیسری برکت کیا ہے ملاد کے صدقے اللہ تعالی خواہشیں جلد پوری فرماتا ہے اب آئیے شاہ ولی اللہ مدیس دیلوی فیوز الحرمین کے صفحات سبھ کے ملاد کی برکت کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں اور میں جب میں اس ملاد کی محفل میں بیٹھ گئے جو اس مکان پہ تھی جس میں حضور پیدا ہوئے تو میں نے کیا دیکھا فرآیتو انوارن ستعات دفعتن واخدتن شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں آنے واحد میں یک یک نور کی برسات شروع ہو گئی بلا بتائیے جو شریعت کے خلاف عمل اور نور کی برسات کا کیا کام ہے اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ ان فرشتوں کا نور ہے جن فرشتوں کو خود رب نے میلاد کی محفل میں بھیجا بلکہ شاہ ولی اللہ کا اگلہ جملہ ایسا ہے جس نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کی وہ ضرور کہے گا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں آئیتو یخالتو انوار الملائکت وہ انوار الرحمہ فرماتے ہیں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے رب کی رحمت کا نور میں برسات اس کا مطلب ہے میلاد کی عظیم و شان برکت ہے کہ وہاں انوار کی برسات ہوتی ہے میلاد صریف کی عظیم و شان برکت ہے کہ وہاں فرشتوں کی شمولیت ہوتی ہے میلاد کی عظیم و شان برکت ہے کہ وہاں جنابی والا اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے بلکہ آئیے جنابی والا آج جس بھی مسلک میں قاری ہے ان سے پوچھو فنق کے رات کے امام کون ہے امام شمس الدین الجذری جن کے سنفات چھے سو ساٹھ ہیری ہے ان کے ان نشر فرقلات العشر پر کے لوگ قاری بنتے ہیں ان کا آگے حوالہ امام جلال الدین سے ہوتی کون ہے امام جلال الدین سے ہوتی انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرہ بخاری کی پہلی جل سبت دو سو ایک پہ لکھتا ہے امام جلال الدین سے ہوتی وہ حضوری والی ہستی ہے جن کو جاگتے ہوئے بیداری کی عالم میں بیس سے زائد مرتبہ حضور کا دیڈار ہوا ہے تو شاہ ولی اللہ مہدیس دیلوی جنہوں نے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی پوری کتاب حسول مقصد فی امن المولد شاہ ولی اللہ مہدیس دیلوی اور حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ حسول مقصد فی امن المولد کے اندر امام شاہ مصدین الجزری کا یہ حوالہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ملاد پہ خرچ کرتا ہے مصطفیٰ کریم کی محبت کی وجہ سے ملاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی جناب سے بہترین جزا آتا فرماتا ہے اور جزا کیا ہے فرمائے ایک جنت نہیں جنات اللہ کئی جنتوں کی نعمتیں آتا فرماتا ہے اور مہدیس ابن جنابی والا بیان المیلاد نبوی کے اندر مہدیس ابن جلزی کیا فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ عَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْضًا عَزِيمًا ملاد منانے والے اللہ کی بارگاہ سے عجل عظیم اور کامیابی آزل کرتے ہیں ملاد کی کتنی برکتیں ہیں اور پھر بڑی برکت آج ہر بندہ جنابی والا پرشان ہے ہر بندہ کہتا ہے جی سکون نہیں ہے دل میں پرشانے ہیں اس مرشانی کا حل بتا دیا کس نے اشرف انیتانوی کے مرشد رشید آمن گنگوئی کے مرشد قاسم نانوتوی کے مرشد حاجی انداد اللہ مہاجر مکی حاجی انداد اللہ مہاجر مکی فیصلہ ہفت مسئلہ میں خود لفتے ہیں کہ فقیر کا مشروع بھی یہ ہے کہ خود ملاد مناتا ہے ملاد میں شامل ہوتا ہے اور جو ملاد کے اینڈ پہ کھڑے ہو کے سلام پڑتا ہے سرور اور سکون محسوس کرتا ہے نعرِ تقبیر نعرِ سالہ نعرِ اسنفا تو بھئی ملاد سے ملتا کیا ہے برکتیں ہی برکتیں توجہ ہے آپ کی حضرت توجہ کرنا ہے بھئی آپ میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں کہتے ہیں جناب قرآن سے ثابت کرو نا میں نے کہا آجو سورہ یونس آج رومر اٹھاون نلگا قرآن محبت سے قرآن سن کے محبت سے سبحان اللہ قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذارک فلیفرہو ووخیر مما اجمعو فرمائے میرے محبوب نبی ارشاد فرما دیجئے جب اللہ کی طرف سے دو چیزیں آجائیں فضل آجائے تبیر بیٹھے 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 ب الحمدللہ یہ بھی شابت ہے میں الحمدللہ نیرے جگلکتی نہیں کیتی میں دا ہوں جہاں درستہ قرآن مجید سنو قرآن سنو قرآن سنو قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو هو خیر لما نجمل سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جنابی والا سورہ یونس ہے آیت نمبر اٹھا بنہ ہے میرا قریم نے فرماتا ہے اے میرے محبوب نبی یہ پیغام غلاموں تک پہنچا دیں جب اللہ کے طرف سے دو چیزیں آ جائیں کون کون سے فضل آ جائے دوسری رحمت آ جائے سبحان اللہ آپ بولیں گے تو مجھے سمجھائیں کتنی چیزیں دو چیزیں کون کون سے فضل اور دوسری رحمت یہ سورہ یونس ہے آیت نمبر اٹھا بنہ ہے میرا قریم نے فرماتا ہے دو چیزیں میری طرف سے آ جائیں فضل آ جائے تب بھی رحمت آ جائے تب بھی کرنا کیا ہے فر یا فرحو فرحت کا اظہار کرنا ہے خوشی کا اظہار کرنا ہے اور ذرا قرآن سے یہ بھی پوچھ لیتے گے اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے سبحان اللہ آ جنابی ورسول احضاب آیت نمبر سیتھالیس میرا قریم رحمت خدر شاہد فرماتا گئے بشر المؤمنین دور میں این لہو من اللہ فتر کبھی سبحان اللہ نہیں یار پچھلے عدرات خاموش ہے قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں آ رہے قرآن سن کے پیار سکھو سبحان اللہ اچھا میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں کون کون سبحان اللہ لگے گا سارے کہو گے پڑھوں پڑھوں بشر کون پڑھوں مل کون ماشاءاللہ 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 اچھا کئی بند یہ جتک موں تک کر کے بیٹھیں ایک قرآن میں پڑھ دیو انہیں 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 سمجھے کوئی نہیں ہے اچھا کئی بندہ یعنی زد ہونی پھر قرآن تو بھی شبان اللہ نہیں آخی 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 یار قرآن سبحان اللہ وَعِذَاتُ الْيَتْ عَلَيْهِمْ آِيَاتُ اُزَادَتْهُمْ اِمَانًا اوہ قرآن تو ایمان کی زیادتی اور بڑھتی کا سبب بحث 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 اس لئے پیار شکو سبحان اللہ بَشِّعِ الْمُمِنِينَ اَلَّا وَعِذَ الْمَوَانَ اِفَادَ بَرَا كَبِيرًا بَشِّعِ الْمُمِنِينَ اَلَّا وَعِذَ الْمُمِنِينَ اَلَّا وَعِذَ الْمُمِنِينَ یہ جنابی وَرَسُولِ اَخْضَاب ہے آئے اَلَا وَسَحْتَ عَلِيْسَ میرے قرآن فرماتا ہے مومنوں کے لئے بشارت ہے کہ میں نے اپنے محبوب نبی کو مومنوں میں بیٹھ گئے صرف فضل ہی نہیں فاطمان کبیرہ میرا نبی سب سے بڑے فضل پر جائے آئے جناب دوسری چیز تھی رحمت اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کونسی ہے میرا قرآن خودشاہ سرماتا ہے وَمَا سَحْتَ عَلَيْسَ رَحْمَتَ عَلَيْسَ اب ذرا دیانتداری سے دعوت دے رہا ہوں آپ کو ذرا فاکس کیجئے سورہ یونس آیت رمبر اٹھاون اللہ فرماتا ہے دو چیزیں میری طرف سے آ جائیں کون کونسی فضل اور دوسری رحمت فَلْيَفْرَحُو اس پر چاہیے کیا کرنے ہے خوشی اس پر کیا کرنے ہیں میں نے قرآن سے شابط کر دی سب سے بڑا فضل بھی ذاتِ مصطفیٰ لیکن کئی آپ لوگ کہتے ہیں نہیں فضل سے مراد علم ہے میں نے کہا وہ کدھر سے آیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو اور تیم ملا کے پڑھ دوں موسیقی وہ جمعہ کنم ملان توسلم وَمْتَدْمُ وَحَلِقِمْ آیَاتِ وَيُعَلْحِمُ الْقِتَابَ وَالْحِمْتَ وَإِلْقَارُونِ وَقَبُلُ الْفِقِمْ وَلَا اِسْبُلِ فرمائے میں نے اپنے بابو نبی کو کیوں بھیجا تاکہ تمہیں قرآن کی آیتیں سنائے اور تمہیں کتاب کا عیلم ادا فرمائے میں نے کہا عیلم بھی در رسالت کی خیرات ہے توجہ کرنا کیونکہ یہ فضل سے مراد علم ہے میں نے کہا عیلم ہے مگر علم سے بڑی ذات مصطفیٰ ہے توجہ کرنا سارے علوم حضور کے در سے ملے توجہ کرنا تو میں کیا عرض کر رہا تھا فضل سے مراد قرآن کیا کہتا ہے سورہ عذاب آیت رمہ 47 سب سے بڑا فضل اس امت پہ ذات مصطفیٰ اور سب سے بڑی رحمت وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا یہ تو ہر آیت بچے کو آتی ہے سب سے بڑی رحمت کون ہے ذات مصطفیٰ اب سورہ یونس آیت رمہ رتھاون میں اللہ فرماتا ہے دو چیزیں میری طرف سے آجائیں فضل اور دوسری رحمت کرنا کیا ہے خوشی کے ذار اب قرآن سے ثابت ہو گیا سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ اب کرنا ہے فَلْيَفْرَحُو خوشی کے ذار فَلْيَفْجُدُو نہیں فرمایا اچھا کئی بندے کہتے ہیں یہ میلاد تو مناتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا چلو تو یہ لکھ دے کہ میلاد وہی منع سکتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پھر جس کو زیادہ زمم ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان کو تو زیادہ ملاد منانا چاہیے اب تو توجہ کر رہا ہے میں نے کہا الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں جہاں کو تیب ہم تربیت بھی کرتے ہیں آپ یوٹیوب پہ چک کریں تین گھنٹے پہ نماز میں میرا اپنا خطاب موجود ہے اور میں نے پڑھا ہی سارا قرآن اور اسی انداز میں پڑھا مگر ہم جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں ضرورت کے مطابق سبحان اللہ اب درہ توجہ کرنا یہاں فل یسجدو نہیں فرمایا کہ سجدے زیادہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ سجدے کی بات کی فل یعبدو بھی نہیں فرمایا کہ عبادت کرو کئی مقامات پہ قرآن نے عبادت کی بات کی سوچنے کی بات ہے اللہ فرماتا ہے میری طرف سے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فل یفرحو یہ خوشی کا اظہار کیا مطلب ہے فرمایا فرحت کا اظہار کرو خوشی کا اظہار کرو تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ تمہیں قدم قدم پہ کروڑوں برکتے نصیب فرمائے آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہو سوچنے کی بات یہ ہے یہ فل یفرحو کیوں فرمایا نہ فل یفرحو فرمایا نہ فل یعبدو فرمایا فل یفرحو اب فرحت کا اظہار کرنا ہے یار کوئی طریقہ تو ہوگا ہم نے تو بزرگوں کو پڑا کتاب ہم نے کتابوں میں پڑا جناب والا شارع بخار امام قسطلانی نے کیا حضور کی ولادت پہ جبرائیل امین کے جھنڈوں کا ذکر نہیں کیا کیا امام جلال الدین سیوتی نے خصائص القبرہ میں پورے سال کے لئے حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے جو بچے ہر ماہ کو دیئے وہ بیان کیا 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 جی بھائی ہمیں تو بزرگوں نے سکھایا لنگر پکاؤ لوگوں کو کھانا کھلاو ہمیں ہم نے بزرگوں سے سیکھا کہ ملاد کے جلسے کرو حضور کی آمد کے تذکرہ کرو بھائی قرآن مجید آمد رسول کے حوالہ سے ارز کرو نہ اٹھالیس نہ پچاس پورے انچاس مقامات پہ قرآن مجید نے خود حضور کی آمد کا تذکرہ کیا اب حضور کی آمد کوئی جلس سجائے حضور کی ولاد بلکہ کوئی تذکرہ کرے تو بھائی میرے ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو جہاں شریعت کے معارض و مخالف کوئی چیز ہے بلکل ہم اس کی امایت نہیں کرتے کوئی ملاد کے موقع پہ جنابی والا ڈھول ڈماکہ کرے یا کوئی ایسی چیز کرے بلکل ہمارا کوئی عالم دکھاؤ جس نے تائید کی فالیہ فرخون کہتے ہیں نہیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا نہیں کرتے جلوس بھی نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا جلوس نہیں نکالنا چاہیے نہیں میں نے کہا سکھر سے لڑکانا سے شروع ہو سکھر سکھر سے ملتان ملتان سے لاہور لاہور سے اسلام آباد اور بارہ دن وہاں پہ دھرنا بلیک اینڈ وائیڈ جھنڈے پورے پورے ٹریک اس کی بھی تو شریع دلیل دکھاؤں نہیں کیونکہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ اوسو اتن حسنا اوسو اتن حسنا صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے دنیاوی امور کے لیے بھی حضور کا اوسو اتن حسنا آپ بی بی کے ساتھ آپ کے معاملات اور اس کے تعلق کیا دین سے یا دنیا سے آپ کربار کرتے ہیں دکان کھولتے ہیں اس کا تعلق کس سے دین سے آپ کی کوئی دنیا بھی کام دین سے جدا نہیں بات سمجھائیے جلوس کوئی بھی ہو جب تک شریعت کی سپورٹوں نہیں نکال سکتے ہمیں پر بتا دی اور انہوں کے جائزے تب ہی نکال رہے ہیں سمجھ آگئی بار ہاں ہاں تو سامن عزیز ہم توجہ کرنا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ فل یا فرقو ٹھیک ہے جناب ہم چونکہ ملادی یہ فسادی نہیں کیونکہ جہاں ملاد ہوتا ہے وہاں فساد نہیں ہوتا اس لیے ہم آپ کی بات مان لیتے جلوس بھی نہیں نکالتے جلسہ بھی ہم نہیں کرتے لنگر بھی ہم نہیں پکاتے ہم جنابے والا جھنڈیاں بھی نہیں لگاتے جھنڈے بھی نہیں نکالتے آپ بتائیں فل یا فرقو خوشی کر رہی ہیں اس آیت سے عمل کرنا ہے خوشی کا سٹائل آپ بتا دیں مل کے کر لیتے کوئی طریقہ تو ہوگا نہ جناب چلو جلسہ بھی خوشی کا اظہار نہیں جلوس بھی خوشی کا اظہار نہیں جھنڈا بھی خوشی کا اظہار نہیں جھنڈیاں بھی خوشی کا اظہار نہیں لنگر پکانا خوشی کا اظہار نہیں میں نے کہا جناب ساری چیزیں چھوڑ دو ہم نہیں کرنا آپ بتائیں اس آیت پر عمل کرنا ہے فل یفرہ خوشی کرنی ہے طریقہ بتائیں کوئی کہہ جی مدرسہ بنو میں نے کہا نا وہ مقاصد میلاد میں چیز آتی اس کا تعلق سیرت سے ہے اور الحمدللہ ہم نے مدرسہ بھی بنائے ہوئے کوئی کہہ جی نہیں نماز بڑھو میں نے کہا فل یعبدوں نہیں فرمایا فل یعبدوں نہیں فرمایا اور جب اپے فرض کا سجدے کی باد یہاں فل یفرہ خو ہے فرہت کا اظہار کرو کوئی طریقہ تو ہوگا خوشی کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا جناب اس لیے بھئی یہ آیت ہے سورہ یونس ہے آیت رمیر اٹھاون ہے جو مصطفیٰ کریم کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتا ہے اللہ فرماتا ہے فل یفرہ خوشی کا اظہار کرو طریقہ آپ بتا دیں خوشی کیسے کرنی ہی خوشی کیسے کرنی ہی خوشی کا کوئی طریقہ دوگا ہم نے تو بتایا کہ شاہ واللہ کیا کہہ رہے ہیں خوشی کس طرح کرنی ہی ہم نے تو بتایا محدث ابن جوزی نے بیان علی بیلاد نبی میں کیا لکا خوشی کیسے کرنی ہے آئے ہائے محدث ابن جوزی بیان علی بیلاد نبی میں کمال کے ایک جملہ لگ گئے کہتے ہیں یفرہونا بقدوم حلال شہر ربیع الاول فرمایا اہل عرب کے تو یہ طریقہ ہوتا تھا جو ہی ربیع الاول کا چاند دیتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہ ہٹا جانا اور جنابی والا شہر بخاری محمد قسطلانی موائب اللہ دنیا پہلی جل سبق سو سر تالیس فرمایا یوظیرون السرورا اور میں مسلمان ملاد منع کے خوش ہوتا ہے یعملون الولائم ولائم ولیمے کی جمع ہے اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پر پکایا جاتا ہے یہی وجہ ہے جو شادی کے موقع پر کھانے پکتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں ولیمہ شہر بخاری محمد قسطلانی فرماتے ہیں یعملون الولائمہ مسلمان ملاد منع کے لنگر کا احتمام بھی کرتا ہے میں تو ہمارے بزرگوں نے بتایا شاہ ولیم اللہ جیسے محدث فرما رہے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ بجر رحیم عدیس بیل ہوں بڑا احتمام نہ کر سکے تو چنوں پہ ہی فاتح شریف پر ڈالی آپ بتاو خوشی کرنی کیسے کہتے ہیں چلو جناب ٹھیک ہے لیکن اس کو عید کا دن نہ کہیں باقی ٹھیک ہے آپ جرسہ بھی کرنے جلو جو بھی کرنے ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرنے لیکن عید نہ کہیں میں نے کہا کیوں کیوں کائیدیں دو ہیں عید الفطر فرم عید العزاز میں نے کہا تیسری کوئی عید نہیں بلکل میں نے کہا اگر ثابت ہو جائے پھر 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 یہ تو دو وہ عیدیں جن کی اپنے الگ احکامات ہیں باقی عید عید بمانا خوشی جو لوڑ لوڑ کے خوشی کا دن نہ دیں بات سمجھے یہ نہیں تو آپ ذرا توجہ کرنا بھئی قرآن سے ایک اور عید بھی ہے اگر آپ اجازت دیں تو بڑھ دوں بڑھ دوں سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو چودہ پڑھو قرآن اور ربنا ارزل علینا مائدتا من السماہ تکون لنا عید 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 عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے پالنے والے انزل علینا ہم پر نازل کر مائدہ پکا پکایا کھانا من السماہ کہاں سے اسمانوں سے مالک جب دو کھانا نازل کرے گا تکون لنا عید وہ ہمارے لئے عید کا دن ہوگا میں نے کہی یہ اچھا ایک بات بتاو بھئی عید الفطر کا قرآن مجید کی کس آیت میں ذکر ہے سمجھ نہیں ہے اچھا عید العزا جناب اتنے بکرے زبا کرتے ہو بڑے جانور زبا کرتے ہو قرآن مجید کی کس آیت میں عید العزا قربانی کی بات نہیں کر رہا نماز عید کی بات وہ عید الفطر اور عید العزا اب کل کوئی جناب 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 آیتیں پڑھ دیں قربانی والی قربانی اور چیز ہے عید عید العزا اے لفظ قرآن جگہ تھیر عید الفطر آنکھ کے سائت میں حدیثوں میں تو ہے لیکن قرآن میں نہیں مگر یہ تیسری عید قرآن میں یہ تیسری عید قرآن میں اور سورہ مائدہ میں آیت میں سو چودہ ہے اور ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مالک مالک پکا پکا ہے کھانا کھوم مانگتی ہے تو کھانا نازل کر تکون اللہ عیدہ وہ ہمارے لئے عید کا دن ہوگا اور یار اپنے ایمان سے انصاف کرو یار مختصر کھانا بن اسرائیل کے لئے آ جائے وہ دن عید کا دن بن سکتا ہے تو جس کے صدقے یہ نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں سبحان اللہ جس دن میرا محبوب نبی آ جائے میں نے کہا ایک اور بھی عید ہے میں نے کہا مستدرک اللہ سیان کے اندر یہ روایت موجود مسند آمد کے اندر یہ روایت موجود میرے نبین فرمائے جمعہ کا دن ہے عید کا دن ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہے اچھا کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن جناب والا روزہ رکھا جاتے تھے میں نے کہا بے وقوف نے تمہیں بتایا ہے کہ خوشی کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے کس نے بتایا آپ روزہ رکھا جا سکتے ہیں جمعہ کے دن میں اچھا کہتے ہیں میں نے کہا جمعہ کو آپ کہتے ہو بے روزہ بھئی عید کا دن ہے تو عید والے دن روزہ نہیں ہوتا میں نے کہا یہ بتاو رمضان شیعہ میں کتنے جمعہ ہوتے ہیں رمضان شیعہ میں کتنے جمعہ ہوتے ہیں ادھا مطلب ہے تُسا رمضان شیعہ فی جمعہ آلہ روزہ کھا گا خوشی کا تعلق نماز روزہ سے نہیں ہے میرے بھائی توجہ ہے اللہ توجہ کرنا بھائی میرے نبی نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے سال میں کتنے جمعہ آتے ہیں سال میں کتنے جمعہ آتے ہیں اٹھا لی عید کے دن کتنے ہوگیا سمجھ کوئی نہیں ہے آئے 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 کہتے ہیں نہیں جناب بات یہ ہے کہ اللہ توجہ کرنا کہنے جی عید کی تو پھر نماز بھی ہوتی ہے اچھا کہنے دیں جمعہ والے دن بھی تو نماز ہوتی ہے تو یہ ملاد اس کی نماز نہیں ہے میں نے کہا بھائی وہی بات ہے کہ خوشی کے لیے نماز ضروری نہیں ہے اس کے لیے ساتھ مقرر نماز ضروری نہیں ہے نماز کے کلہ گوٹو مٹو 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 ٹھیک ہے نا باقی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں یہ سورہ مائد آیت مل سو چودہ کھانہ نازل ہوا تو اس کے ساتھ نماز کا حکم اللہ نہیں دیا لیکن اس کو عید کہا اس کو عید کہا اب در توجہ کرنا کہتے ہیں نہیں جی نبی کی ولادت قرآن سے میں نے کہا وہ بھی صاحب سورہ مریم آیت نمہ 15 اللہ کا قرآن آپ ڈھیلے پڑھ گئے ہیں وَسَلَمْ عَلَيْهِ اللہ کا قرآن سے بھی جانتے ہیں سورہ مریم آیت نمہ 15 بھی پڑی آیت نمہ 33 بھی پڑی دونوں سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کون سا کہ نبی کے یومِ ولادت کو بطور یادگار منانا خود رب کی سنت ہے سبحان اللہ یہ میں بات بطور چیلنگرز کر رہا ہوں یہ سورہ مریم ہے آیت نمہ 15 اور سورہ مریم آیت نمہ 33 سورہ مریم آیت نمہ 15 میں اللہ نے فرمایا وَسَلَمْ عَلَيْهِ میرے نبی آیت پر سلام جَوْمَ وَوْلَدَ فرمایا جس دن میرے نبی آیت کی ولادت کی پیدائش ہوئی ملاد کمانت پیدا ہونا ہوتا ہے ملاد کمانت کیا ہے پیدا ہونا فرمایا جس دن میرے نبی آیت کی ولادت بھی پیدائش ہوئی اس دن پر سلام اس کا مطلب ہے نبی کے یومِ ولادت کو بطور یادگار منانا اس میں سلام کی دھوم ڈالنا یہ میرے رب کی بولیے بولیے میری رب کی سورہ مریم آیت نمہ 30 عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وسلام علیم مجھ پر سلام یوم و بلد تو اور جس دن میرا ملاد ہوا پیدایش ہوئی ولادت ہوں اس دن پر سلام اس کا مطلب ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے جساں قرآن نتائی تھی نبی کے یومِ ولادت پر سلام بات سمجھ نہیں آرہی آپ ہائے 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 کہتے ہیں جناب نہیں ہمارے نبی کا میں کوئی ہمارے ہمارے ہی نہیں مصطفی خریم سارے نبیوں کے نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ نبی اس لئے میرے امام نے بڑی خوبصورت بات کی اگر ملک کے پڑھیں تو لطف آ جائے گا برکت برکت دے گی سب سے اعلیٰ روالا ہمارے نبی سب سے سب سے سب سے سب سے اعلیٰ روالا ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی کونوانا نگا دولا ہمارے نبی سب سے سب سے ہمارے نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پردو میں دوبا ہمارا آنمی سب سے آل وہ مارا آنمی سب سے آل وہ آل کا مارا نہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشہلیں 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 بجھ گئی جس کے آگے سب سے آل وہ آل کا مارا نبی خلق سیا حول셨어요 Sیضی number اور رسولہ سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ وہ آلہ آدم اس کو شایاں ہے ارسی خدا پر جلو جس کو شایاں ہے ارسی خدا پر جلو جس کو شایاں ہے ارسی خدا پر جلو جس کو شایاں ہے ارسی خدا پر جلو خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے اولاد ہمارا جن کے طلبوں کا دھوار ہے آبِ حیات جن کے طلبوں کا دھوار ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی سب سے اولاد ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کی ہے 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 میں نے کہا میرے نبی تو سارے نبیوں کے نبی ہیں پھر بھی اگر کہہ کے نہیں حضور کی ولادت قرآن سے تو میں نے کہا جائیے نا اقسم بھی حادل بنا محان اللہ محان اللہ 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 فرماتا ہے مجھے قسم اس شہر کی محبوب نبی جس میں آپ خرامہ خرامہ چلتے ہیں جس شہر میں آپ کا ڈیرہ ہے مجھے اس شہر کی قسم تے ہیں وَوَالِدِن قسمِِ والد جی کاضی سرہ میں نہیں کہہ رہا کاضی سرہ اللہ پانی پتی صحبِ ت فصیر مذری فرماتے ہیں کہ واللہ سے مراد کون ہے کوں ہیں unleash ourسive aware کس نے کہا حضرت عیابرہیم کس نے کہا حضرت اسماعیل حضرت اسمائیل مگر تمام اقوال کو تطبیق دیں کس نے قاضی سرہ اللہ پانی پتیع رحمت اللہ علیہ وَسَعَ hot 365 مذری‌نی فرمے حضرت آدم سر ہنے کعضرت اللہ تک جن جن پشتوں میں نور مصطفیٰ چمکتا ہر اس بات قسم وہ ماں والد قسم پیارے تیرے ملاد کی تیرے بلادت کی تیری پیدائی اور اقوال بھی ہے مگر یہ گول بھی ہے بارہ قبی بارہ رسائل بارہ تحقی بارہ حیدری قدماء اہل سنن کاجی نہیں بات یہ ہے کہ بارہ رسائل بھی ہے آپ سو کیوں نہیں مناتے ہیں اگر ولادت ہے تو بارہ وسائل بھی ہے سو کیوں نہیں مناتے ہیں ویسے میرے سیدی آلت امام آل سنت رحمت اللہ علیہ فتاور عزیزی 26 ویجر سفہ چار سو سلے کے سفہ چار سو اٹھائیس تر اس مسئلے کو بیان کیا جتنی مختلف تاریخیں تھی ولادت کی حوالہ سے اور وسائل پاک کی حوالہ سے ساری بیان کر دیں میں نے کہا پھر وہی بات آگی ہم ملادی ہیں فسادی نہیں میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں بارہ رنبی الحضور کا وسائل بھی پا مان لیتے ہیں آپ کہتے ہیں سوگ منا ہو میں نے کہا یار اتنا مسئلہ تو شریعت کا آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے شریعت کہتی ہے جہاں خوشی اور غم ایک دن اکٹھے ہو جائیں تین دن غم کا اظہار کرو اس کے بعد خوشی کا شریعت کا حکم تو یہ ہے ایک ہوتا ہے غم موجود دوسرا ہوتا ہے غم معدوم موجود غم کہ تازہ تری نہ آپ کو کوئی تقلیف پہنچی غم پہنچا یہ موجود غم ہے معدوم غم جو گزر زمانے میں کوئی ایسا سان ہے کوئی ایسا بڑا حادثہ ہوا جس سے آپ دکھی ہوئے تو جنابی والا شریعت کا حکم یہ کہ موجود غم کو بھی اپنے سے دور کریں نہ کہ معدوم غم کو تازہ کرنے کی اجازت میں نے کہا تین دن سوگ ہو گیا اس کے بعد تو خوشی ہے یہ شریعت کا حکم ہے بھائی پھر بعد یہ ہے ہم کون سے بھنگڑے کر رہے ہیں ہم کون سا وہ کام کر رہے ہیں ہم تو درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے یوم غلد و یوم یموت و یوم یباس و حیہ فرمایا جس دن نبی آئے اس دن بھی سلام بھی جس دن نبی جائے اس دن بھی سلام بھی نبی کی ولادہ تو تب بھی سلام کی دھوم ڈالیں حضور کے وسائل مثال پاکو تب بھی دھوم ڈالیں کسی سلام کی اب ذرا توجہ کرنا سامین اگر بھائی اگر بلادت ہے تو وصال بھی ہے تو سوک ہو نہیں مناتے میں نے کہا بھائی سوک ہو منائے جس کا نبی مر گیا ہو محبت سے جواب دو محبت سے جواب دو محبت سے جواب دو بھائی توجہ کرنا بھائی 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 نبی سوک کیوں نہیں مناتے میں نے کہا شریعت رکھتی ہے سوک صرف تین دن کا سوک صرف سین دن کا اچھا میں نے کہا سوک کی علامت علامت بھی علامت بھی کوئی ہوتی ہے چلو آپ بتیں سوک کی علامت کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کبھی تم نے ایسا سوک منایا ہے نہیں 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 بیڑا ہورتے پھکیا ہو بات توجہ آئیے نا توجہ کرنا ہے باپا ربیلوبل وصال ہے میں نے کہا بھائی وصال بھی ہو تب بھی کوئی مسئل نہیں سکھ رہے رسول کرنا ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا جہاں میں ولادت اور وصال اکٹھا ہو جائے تین دن سوک اس کے بعد دیکھو نا ام الممنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی صحابی رسول فوت ہوئے تو حضرت ام حبیبہ پاک نے کیا کیا آپ نے تیسرے دن خوشیبو منگوائی جسم پہ لگائی اسی لئے حضرت زینب بن تجاش حضور کی زوجہ آپ کے والے فوت ہوئے آپ کے بھائی فوت ہوئے آپ نے تیسرے دن جناب والا خوشیبو لگائی خوشیبو خوشیبو لانے آپ سنت عبیدی خوشی کر رہے ہیں مرانو دی خوشی کے سماوکے پہ لگائی جاتی ہے لیکن عجیب معامل یہ دونوں حدیث بخاری میں ام الممنین ام حبیبہ سے پوچھا گیا آپ کی تو والد فوت ہوگئے آپ تیسرے دن خوشیبو لگا رہے ہیں حضرت جانب بن تجاش آپ کے بھائی فوت ہوگئے آپ خوشیبو لگا رہے ہیں فرمایا کبھی ہم نے پہلے خوشیبو لگائی ہے نہیں آج کیوں لگا رہے ہیں تمہیں شریعت کا مسئلہ بتانے کہ سوگ صرف تین دن ہے آیا سوگ صرف تین دن کا ہے اور میں نے پندرہ سو سال ہونے لگے ہیں آپ تمہیں سوگ یاد آئے ہیں بات سمجھے یہ کی نہیں ہے اللہ توجہ کرنا ہے کہتے ہیں جی بات یہ ہے نہیں بار ربیلوں وال ولادت نہیں آٹھ کو ہے میں آکھے چلو یہ تھی آجائے آٹھ ربیلوں وال کو ولادت ہے بارہ کو نہیں اس لیے آپ بارہ کو ملاد کیوں مناتے ہو میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو ہم بارہ کو ہی نہیں مناتے ہیں بارہ کو بھی مناتے ہیں آج کیا ہے ہم تو آج بھی منا رہے ہیں اچھیا کو سبحان اللہ اچھیا کو سبحان اللہ یہ خفران شیلوی بول رہا ہے اچھیا کو سبحان اللہ آنے وال والے تو میں سے ہی مجھے میں کیوں کبیر علی میرے یار بیٹھے نہیں توجہ فرماؤ بھائی سامین یار بیٹھے میں اتھے بڑا موزہ آندہ جت تھی ہاں سمجھا کرو سامین اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا اللہ اکبر بھائی بہت دلیل سے ہوگی نہ گالی نہ مندہ دو میں نے تو نام بھی ابھی تک کسی کے نہیں لیا ثابت کرو میرے جی وچ کتنے پیسے ہو سن کم نس کم پندرہی ہی ادارت ہی است کچھ ثابت کرے میں ابھی ادارت ہی دے 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 دیں میں نے تو نام بھی کسی کے نہیں لیا توجہ کر بھائی مسئلے کی بات کر رہوں طلuk بارہن ابھی لو میں نے کہا Yetim میں نے کہا تم آٹھ کو منو آٹھ کو مدرسے میں ملاد رکھو خرچہ سارا میں کرتا ہوں تقریب ہی میں ہی کروں میں نے کہا تم آٹھ ہم ملادی ہیں بھائی فسادی نہیں آٹھ بارہ کا چکر ہی نہیں تم آٹھ کو منو آنکھیں آٹھ گنڈی ہل دی کیوں ہے میں آنکھیں آٹھ دے چکر نہیں ہیں صدہ اتھاؤ منانا چاہی دا کے نہیں آٹھ کو منو جگڑے جگڑے کوئی نہیں فساد کوئی نہیں آپ آٹھ کو منو ہم تو سارا سال مناتے ہیں بارہ والا نہیں میں الحمدللہ چار سال مسلسل میں باوزو بیٹھا ہوں مجھے انیس بیس سال ہوگئے ہیں بغیر وزو کی آج تک میں نے تقریب نہیں کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ مجھے مرتے کلمہ نصیب نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں ارے بھائی میں چار سال مسجد نبی میں پورا پورا رمضان شریف میں نے چار سال لگتار گزارا اس دفعہ تو اللہ نے مجھے آج کی سعادت بخشی میں نے ربیل اول کے رمضان شریف کے مہینے میں خود مدینہ شریف کی اندر میلاد کے میں نے پررام کیے یہ قبلہ پیر سہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کے بڑے بھائی بارو شریف کے سجادہ نشیر نشیر حضرت خاجہ آمد محمد حسن دعون برکاتہ ملکت سیا وہ خود بہت عظیم و شان میلاد کی محفل وہاں کرتے ہیں جناب رمضان شریف میں میں خود اس میں شریک بھی ہوا عرب لوگ بھی کرتے ہیں شیخ ابراہیم کو پڑھ لو شیخ ابراہیم عرب کا بہت بڑا ٹائکون آدمی ہے یہ شیخ عبداللہ اور یہ جو شیخ سلمان ہے ان کا قزن ہے وہ بارہ دن حضور کا میلاد مناتا ہے اور بڑے ڈھنکے کے سعودی عرب نے اس کو بقیدہ نسنس جاری کر رکھا ہے اور پھر خاجہ زیاد دین مدنی رحمت اللہ ان کے پوتے ڈاکٹر رزوان وہ بارہ دن حضور کا میلاد اوہی یار آپ کو کیا پتا آپ ہم سے پوچھو ہم خود مدینہ شریف میں ملاد کی محفلوں میں شامل ہوئے ہیں کوئی سرکاری طرح پر پابندی لگا دے وہ الگ بات ہے وگرنا میں نے تو الحمدللہ تین سو سال پہلے سات سو آٹھ سو سال پہلے کیا والے دے دی شاوری اللہ جیسے محدث یار ہم صرف یہ پوچھنا ہے کیا شاوری اللہ نے جھوٹ لکھا شار بخاری امام قسطنانی نے جھوٹ لکھا گیارہ سال حرم مکہ کی محمد کروانے والے حضرت علی کاری گیارہ سال حرم مکہ کے در دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث بڑھانے والے محدث کبیر حضرت علی کاری جنہوں نے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی المورد الرعی فی مولد النبی وہ پڑو انہوں نے عربوں کے میلاد کے حوالہ سے ان کی محفل جلوسوں کا ذکر کی ہے وہ جھوٹ لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوتی جن کے بیداری کے عالم میں جاکتے ہیں حضور کے دیدار کیے انہوں نے حسن المقصد بھی عمل المولد کے اندر پوری جنابی والا پوری کتاب میلاد کے عنوان پر لکھی وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں محدث ابن جوزی نے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی بیانو المیلاد النبوی کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں بھئی آجی انداد اللہ معاجر مکی ہمارے گھر کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں خود فقیر میلاد میں شامل بھی ہوتا ہے مشربی فقیر کا یہ ہے میلاد میں شامل بھی ہوتا ہوں گھر پہ بھی میلاد کرتا ہوں اور میلاد کے اینڈ پہ جب پڑتا ہوں سلام بڑا لطف آتا ہے ان سب کو دین کا نہیں پتا چلا 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 اب ذرا اگلی بات سننا ہائے 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 نہیں محبت سے کوئی سبحان اللہ ہاہ اللہ تو جو کرنا ہے اب نسبت کی بات سنو سلام ایک مسئلہ یاد آگیا کہتے ہیں نہیں جناب دن مقرر نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا کس کے لئے دن مقرر نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا اللہ نے کیا میں بڑے چیلنج سے بات دروں اللہ نے کیا کہا جی کدھر کیا میں نے کہا سورہ مریم آید نمبر پندرہ سورہ مریم آید نمبر تینتیس خود اللہ نے کیا یوم مولد اُس دن پر سلام جس دن نبی کی ولادت تو نبی کے یومِ ولادت کو تعین اور تقرر کرنا خود رب کی سنت ہوئی یا نہیں یہ تو مسئلہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ دن مقرر کرنا یہ خود رب کی سنت ہے اللہ آگے پیچھے بھی سلام بیجتا ہے ان اللہ و ملائکت و یسلونا نبی یسلونا مزارے ہیں مزارے میں دوام اور استمرار ہے بھئی اللہ ہر لماں ہر گڑی ہر ساتھ مصطفیٰ پر درود بیج رہا ہے تو پھر ادھر یوم وولدہ کیوں ہیں اس دن پر سلام مالک تُو ہر وقت سلام بیج رہا ہے پر اس دن پر فرمایا شریعتِ مصطفیٰ کا پتہ چلے نا کہ دن مقرر کرنا بھی شریعت میں کچھ چیز ہے اچھا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرُ هُمْ بِ اچھا صرف ملاد پر دن ہی نہیں یومِ ولدہ و یومِ یموتو نبی کے یومِ ولادت کو بھی بطور یادگار سلام رب نے بھیجا اور یومِ وفاد کو بھی بطور یادگار رب نے منایا سلام بھیجا بات سمجھئے قرآن مجید میں اللہ فرماتا وَذَكِّرُ هُمْ بِ اَيَّا مِ اللَّهِ ان کو اللہ کے خاص دن یاد دلاؤ بھئی سارے دن اللہ کے ہیں اور وَذَكِّرُ کُم بھی نہیں فرمایا کہ تم اللہ کے دنوں کو یاد دیا نہیں وَذَكِّرُ هُمْ ان کو یاد دلاؤ اللہ کے دن اس کا مطلب ہے دن کی اپنی اہمیت ہے خاص دن اور کون سے فرمائے جس میں اللہ کی نعمت تمہیں ملے نا وہ تمہارے لئے خاص دن ہے مصطفیٰ سے بڑی کون سی نعمت ہے اچھا جنہا مشکات شریف صفیق سو چبون مشکات شریف صفیق سو چبون مشکات شریف صفیق سو چبون محمد بن نومان راوی میرے کریم نبی نے فرمایا مَنزَارَ قَبْرَ عَبَوَيْهِهِ فرمایا جو اولاد ہر جمع کو والدین کی قبر کی زیارت کر لے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے کہا جی یہ حدیث بیان کریں گے لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے میں نے کہا تمہیں زیادہ پتت تھا یا مصطفیٰ کو زیادہ پتت تھا یہ حدیث پڑھ کے میں ماں کی قبر پہ جاتا ہوں میں نے تو آج تک نماز نہیں چھوڑی سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں میں نے تو آج تک نماز نہیں چھوڑی اللہ کو توجہ کرنا تو بھئی جبے کو جمع کا تعیون کی ہے کیا جمرات کو زیارت نہیں ہو سکتی سنڈے منڈے کو زیارت نہیں ہو سکتی یہ جمع کا تعیون کیوں ہیں اس کا مطلب ہے دن کا تعیون کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے یا وہ دن بڑی عظمت والا ہے یا اپنی سہولت کیلئی دن مقرر کیا جاتا ہے دونوں صورتوں میں جائز ہے اچھا جو کہتے ہیں نہیں 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 دن شریعت میں مقرر کرنہ ہی نہیں چاہیے میں نے کہا تیری شادی کے تعلق لوگ شریعت سے ہے یا شریعت کے خلاف ہے کہا جی شریعت سے ہے میں نے کہا پھر اس طرح کیا کر اپنے بچے کو سہرہ بانکے پڑوسی کے گھر چلا جا اسے کہو جی برات آگئی ہے وہ کہے گا کس کی کہا میرے بیٹے کی کس کے ساتھ تمہاری بیٹی کے ساتھ میں کہا رشتہ مانگا ہے نہیں اچھا کیوں دن رکھا ہے شادی کا نہیں تو پھر کدھر آگئے نہیں نہیں دن مقرر نہیں کرنا چاہیے وہ پادیشی لمبا تو اتنے مقرر کر کے لٹر مار سینا شکو تیری خوپڑی خراب ہے تو بندے تھا پتر ہیں چوکھر ہیں گرنگر ہیں کے چیرے دن کوئی تو رشتہ مند پھر جناب میں رشتہ دیتا ہوں نہیں دیتا پھر دن مقرر کرتے ہیں بات سمجھے گی نہیں ہے یہ میں نے کہا تیرے دولے کے لئے دن مقرر ہو سکتا ہے تو شب اثرات کے دولہ کے لئے کنی ہو سکتا ہے محبہ سے محبہ سے جواب دو اچھا کم نے پیر شاہ فرما رہے ہیں یہ بھی اتراز ہوتا ہے جو میلاد میں خرج کرتا ہے تو جناب والا میلاد کتنا خرج کیوں کرتے ہو کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو میں نکل لڑکانا سے لے کے لاہور لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ پہ کتنا خرج آیا ہوگا ریوینڈ کے اجتماع پہ کتنا خرج آتا ہے اچھا یہ اجتماع بڑا ہے یا ریوینڈ کا لاکھوں کا کروڑوں اور اربوں پہ خرج کیوں غریب مر گئے تھے غریب مر گئے تھے اس وقت غریب کی بچی نے یاد نہیں آئی حضور کے ذکر کے لئے میں حفظ کروں تو غریب کی بچی یاد آ جاتی ہے ہائے 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 توجہ کرنا ہے اللہ باقی اکشار بخاری امام کستلانی جناب عالم امام شمس الدین الجزری نے واضح لکھا فرمائے جو میلاد پہ خرج کرتا ہے فرمائے جو میلاد پہ خرج کرتا ہے مجھے اپنی ساری زندگی قسم اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے بہترین جزا آتا کرنا ہے یہ دعوت سلامی والے ساتھی کدھر جا رہے ہیں جی 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 تو نماز اسم ہی پڑھنی ہے تو سبق نہیں پڑھنی ہے ہڑو 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 توجہ کرو سبحان اللہ مجھے خدا کی قسم دعوت سلامی سے پیار ہے اوہ یہ پتہ دعوت سلامی ہے جتنا میں الحمدللہ دعوت سلامی دفاع کرنا الحمدللہ دعوت سلامی سے پیار کرو خدا کی قسم یہ جو دعوت بھائیں آپ چل پڑھتے ہو اللہ دا واسطہ اے اپنی سونی جماعتنا اکیدہ بھی ٹن اٹن عمل بھی ٹن اٹن الحمدللہ دیکھو یار اتنا پکا سننی ہے ازانتی آواز سننی ہے نماز واسطہ کلتا لوگ آتے ہیں یہ ملاد مناتے ہیں نماز نہیں پڑھتے میں کوئی اندر پہ ہی تو میں روک لیا سمجھے کوئی نہیں آئی تو جو ہے کوئی نہیں اس لیے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں بچوں کو بھیجو ان کے مدارس میں سنیوں کے مدارس میں تاکہ کل وہ قرآن پڑھے نہ تو کہنا وَدُّحَا وَاللَّهِنِ اِذَا سَجَا تو جھوم کے کہیں ہے کلامِ الٰہی میں شم ستوا وَاللَّهِنِ اِذَا سَجَا تبلیغ کا شوق ہے دعوت اسلامی کے ساتھ جاؤ مدنی کافلے کے ساتھ جاؤ انشاءاللہ بیرے نبی کے عشق میں بھی بڑھوتی ہوگی اور عمل بھی ٹن اٹن ہوگا انشاءاللہ تو وہ جو کر رہا ہے جی ازان ہو رہی باشا بھئی خاموش ازان سن لیں عشق شکریہ سامر ازید چاہم یہ ختم نبوت کے حوالہ سے پرچی ہے اور یہ باغ افید اکور حضرت شان عمیر معابی رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے پرچی ہے میں نے ان کو چھڑا ناٹھا تو ٹائم بالکل نہیں اثر کا ٹائم اینڈ ہونے لگا ہے تو خیر میں عرض کرتا ہوں توجہ کرنا مختصر میں کی تک دینی نوزور مختصر میرے کل ہندہ ہی نہیں ضرورت ہے دوارہ جلسہ رکھو بالکل ختم نبوت پہ تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں نے پرسوں بھی ختم نبوت پہ پورا بیان کی ہے اس سے پچھلے دن بھی ختم نبوت بیان کی ہے اس سے پچھلے دن بھی ختم نبوت بیان کی ہے دوسرے پر چکیڑی باغ فدق چودر سو سال پرانیگ ڈالہی ہون تو نہیں آنا ہے توجہ کروئے اچھا چلو جی میں ان پرچیوں کی طرف آ جاتا ہوں وہ اپنا مضمون چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی باغ فدق کا مسئلہ جی باغ فدق کیا تھا باغ فدق پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ فدق نہیں ہے لفظ فدق لفظ کیا ہے یہ فدق باغ تھا جو مصطفیٰ کریم کی پراپرٹی تھی میں بالکل دو لفظان لمبی چوڑی ٹائم ہی نہیں اس کا جناب والا پیغام گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں کہ جناب سیدہ زارہ پاک مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ ہمارے والد گرامی قریم روح فررحیم نبی کا باغ ہے تو ہم ان کے وارث ہیں تو ہمیں دیا جائے اب پیغام پوچھے کئی بندے جناب لمی چوڑ دیں جی وہ سیدہ زارہ پاک گئی تھی مجلس میں تو یہ ہوا تھا وہ ہی ہوتا اللہ تعالیٰ عنقاض بین چھوٹھو بولتے ہیں سیدہ زارہ پاک خدا کی قسم ایمان نہیں تسلیم کرتا یار جو دن کے اجالے میں اپنا جنازہ نہ اٹھنے دیں یار کچھ تو سوچو وہ سیدہ جو دن کے اجالے میں اپنا جنازہ نہ اٹھنے دیں وہ باق کے لئے بھری مجلس میں گئی اور یار یہاں آج کے دور میں کسی شریف خاندان کی بچی بھری مجلس میں اپنا حق نہ مانگنے جائے آج لوگوں پہ کیس ہو جاتے ہیں لوگ بڑے بڑے بارے چاہ جانے ہیں حضر نہیں جی اسادی ہیں اس تعلی ہیں اسادی ہیں اس تعلیت جنہیں جا سکتے ہیں میں آکھے تم میرے محبوب نبی دی بیٹی دی بارے بکباس کہہ کر رہے ہیں تو خیر ہاں پیغام ضرور کیا تھا پیغام ضرور کیا تھا آپ نے آگے سے جواب کیا دیا سیدنا صدی اکبر نے جواب کیا دیا مجلس میں مولا علی بھی بیٹھے تھے امام حسن بھی تھے امام حسین بھی تھے آلِ بیت کے جنابِ والا سینکون آفراد وہاں موجود تھے سیدنا صدی اکبر نے فرمایا کہ نبی پاک صاحب علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور کی وراثت منتقل نہیں ہوتی نبی کی وراثت منتقل نہیں ہوتی یعنی وہ رساہ کو نہیں دی جاتی اس کو بیت المال کا حصہ بنایا گیا مجھے بتائی اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو باب العلم مولا علی بولتے کوئی بندہ دکھا دے مولا علی باہم بولے ہوں میرا چیلنگ ہے کوئی بندہ دکھا دے جو خدت کرتا نا باقی خدت میں وہ دکھا دے کہ مولا حسن بولے ہوں مولا حسین بولے ہوں وہ خاموش رہے یہ جناب والا اپنی ملا یا خضر الفقی جو ان کی اپنی کتابیں ان سے دکھا دیں کہ بارہ اماموں میں سے کسی ایک قول دکھا دیں جس نے کہا جناب والا صدیق اکبر اور عزت عمر نے دبا لیا تھا وہ نہیں بولے تو جو آج بولے اس کا مطلب ہے مسئلہ کوئی اور ہے بات سمجھیں اچھا میں میں ویسے اس جتے علمی دلائل قدی نہیں لکھتے کیوں 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 ساتھے لوگوں سادھی گل سمجھان گی میں نے گلدہ سویا جو کہتے ہیں جو بی بی پاک کا حصہ تھا علی بیت کا حصہ مار گئے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ جناب یہ بتائیں کہ وارث جب دنیا سے چلا جائے تو وراثت کیا صرف بیٹیوں کو ملتی ہے یا بی بیوں کو بھی حق ہوتا ہے کبھی آپ نے کسی ذاکر سے سنا وہ یہ کہے کہ حضرت عائشہ کبھی حق تھا سمجھ نہیں آئیتا ام المومنین ام حفظہ کبھی حق تھا ام المومنین ام حبیبہ کبھی حق تھا میں دیانت داری سے بات کرتے ہیں کسی بیٹو نہیں کرتے ہیں احساس دلار ہوں اللہ کا واسطہ کوئی اپنے روش ٹکانے لگو کبھی آپ نے سنا ہے نہیں سنا کیوں کیوں نہیں بات کرتے ہیں بی بیوں کا حق ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا تو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ تو صدیق کا بیٹی کس کی ہے سیدنا صدیق اقبر پاک ام المومنین ام حفظہ بیٹی کس کی ہے حضرت عمر پاک کی ام حبیبہ بیٹی کس کی ہے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی کی حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی کی سمی بین ہیں حضرت امیر حضرت ابو صفیان حضور کے سسرانی ہیں حضور کے حضور کے سسر ہیں سسر دولی اصحابی و اصحاری ومن سببوں فالی ملانت اللہ و المناکت و النہا سید بین حضور نے فرمایا میرے صحابہ اور میرے سسرانیوں کو آیا کرو جو میرے صحابہ اور میرے سسرانیوں پہ تانہ زنی کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا اس پہ اللہ کی لانت ہے جو حضرت امیر معاوی پہ تانہ زنی کرے اس پہ اللہ کی لانت ہے بولو جو صحابی رسول پہ تانہ زنی کرے اس پہ اللہ کی حضرت ابو صفیان حضور کے سسر جنابی اللہ سسر ہیں حضرت ابو بکر پاک حضور کے سسر ہیں حضرت عمر پاک حضور کے سسر ہیں آج جناب اس قوم کا ایک جملہ ہمارے جاہل قسم کی خطیبوں نے بھی یاد کر لیے اور جاہل نکھٹو قسم کے نقیب بھی پڑھتے ہیں جی وہ آل بیت گھر والے تھے صحابہ در والے تھے میں نے کہا اچھا اگر تم میں غیرت ہو نا تم میں غیرت ہو تو سسر کو اپنے دروازے کے باہر بٹھانا کہ تُو در والا ہے گھر والا نہیں سمجھ نہیں آئی تعلیم سالہ آوے نا اس نبویت بٹھایا کرو یا بیٹھ کے چاہے نہیں 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 تُو در والا ہے گھر والا نہیں پھر جڑی گھر والی تیرے نال کر سی سمجھ کوئی نہیں آئی اور کسی کمینیاں میرے پیوں نبویت بٹھایا ہوئے میرے برانوبار بٹھایا ہوئی میں تیرے جے کمینے نال ورس دی سمجھ کوئی نہیں دار والے تے گھر والے لما پا ہوئے جے خطیبہ نے تو نہ دی تشریف کو تو تشریف سمجھ دیونا آدھیں جی تشریف رکھو جڑی رکھیں دی ہوئی تیہگی سمجھے آیا ختم ہو گیا صحابہ دا بک بک لوگ کر دے صحابہ دے بارے اپنی اوقات میں کھو اپنی حیثیت میں کھو حضور دے صحابہ دے بارے بکواز کر دے حضور کے صحابہ کی محبت فرد ہے پڑھو جامعہ اکتر مزی جامعہ اکتر مزی اس کے اندر باب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخیدو مغرد انبادی حضور فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ان پر نکتہ چینی نہ کرنا میرے نبی نے فرمایا جو میرے کسی صحابی سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا پیار ہے جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے کبھی مومن کبھی مسلمان کسی صحابی سے بغض نہیں رکھ سکتا جس طرح حضور کی آل کی محبت فرض ہے اسی طرح حضور کی اصحاب کی محبت بھی فرم کہتے ہیں جی وہ دھر والے اور یہ دھر والے میں کیا میں بڑا نسخہ چنگہ دیتا ہوں تینوں مسئلہ ہنگی سمجھا سی انہیں آمنا بھی کوئی نہیں ایک مولوی صاحب جا رہے ہیں سن ایک جٹ پچھا مولوی صاحب کدھر جا رہے ہو اکیہ مسئلے کرنے انہاں کہے جی میں بھی نال چلتا ہوں تو کیا کر رہے ہیں اکیہ جی میں گسلے کر سا انہاں کیوں کیوں نہیں اکیہ جو تھا ہی پتہ لگ سا جیڑا گئے نا بیچو ایک بندہ کھلو گیا اساں کہا مولوی جی بڑے مسئلے ہو گئے اے بھی مسئلہ دسی بنجو کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ اسمان بنایا سون ہے گھڑیا وہ چھوڑے کے دے گئے مولوی صاحبہ کہا چپ کر رہے کو مسئلہ وہ جٹ کھلو گئے اساں کہا نہیں مولوی جی مسئلہ نہیں گسلہ اے مہند اسے سے اساں کیوں پہاڑوے خدا پہ اے ہی طرح پوچھوڑے نے اہین ہی کر کے مسئلہ چندہ سمجھا دا سوسر آوے نا دو اتباہ کیوں کیوں تو در والا شال آوے بار بٹھو تو در والا بی بی اکسی تو بے گھر والا بھائی ماننا میرے کیوں نے بھائی مٹھائی در والا تے در والا یعنی کوئی سوسر اپنے ایمان سے بتاؤ گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے سالہ سوسر اجنابی والا در والا ہوتا ہے یا گھر والا ہوتا ہے صدیق اکبر در والے ہیں یا بھار والے ہیں اے بھولو صدیق اکبر گھر والے ہیں یا در والے ہیں حضرت عمر گھر والے ہیں یا در والے ہیں اے حضرت عثمان جن کے گھر میں جو ذاکروں سے سن کے تو میں نے جملے پکا جناب یاد کی ہوئے ہائے ہائے توجہ کرنا ہے داروالی اور گھر والے حیاء کرو صحابہ کا احترام کرو صحابہ کا عدب کرو صحابہ کا محبت رکھو صحابہ سے رتوجہ کرنا ہے اب جناب حضرت صاحب نے جی ساتھ حضرت شانی امیر معاوی رضی اللہ بھائی میں بڑا سونا میلاد پڑھ رہا ہے صحابہ اتا رہا ہوں سونا شانی امیر معاوی رضی اللہ تو ان کے حوالہ سے ایک بات زیر میں رکھے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تو ان حضور کے صحابی ہیں حضور کے گھر والے ہیں کیونکہ میرے نبی کے سالے ہیں میرے کریم نبی کے گھر ان کی بہن حضرت امیر معاوی رضی اللہ تو ان کے حوالہ سے ایک بات اچھی طرح زین میں رکھیں میں اپنے پیارے میرے بھائی فیاس شاکری صاحب فیاس باروی صاحب باروی میڈیا دیکھا کریں بڑے اچھے ماشاءاللہ معلوماتی معاملاتوں تین میں اور بہت اچھے جنابی والا علماء کے ضرورت کے مطابق مسلک کے حوالہ سے حالات حاضرک کے حوالہ سے بہت اچھی الحمدللہ معلومات ہیں اس نوجوان کو اور اپنے ذمہ دار علماء کے جنابی والا چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے کہ صرف آپ تقدیم کی بات پہنچانے کے لیے باروی میڈیا بہت خوبصورت کام کر رہا ہے اس لیے آپ بھی اس کو لائک کریں کمیٹس بھی دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سننی الحمدللہ ان کے کام سے خوش ہے تو میں ان بھی اٹھو جی توڑی لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں اے یہ توجو ہے جی آپ ذرا ہے توجو کرنا بیٹھیں تو سامن عزید شم میں اس نوجوان کو اپنے گزارش کروں گا کہ یہ کلپ بنا کے ضرور ڈالے کون سا آل سنت و جمع سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتی ہے دو چیزوں سے انکار دو چیزوں پر اسران مولا علی کے ساتھ مقابلہ اور مولا علی سے تفضیل فضیلت اس سے صاف انکار ہے نہ دوتا امیر محاویہ مولا علی کے برابر ہیں نہ ان سے فضیلت ہے اور یہ معاملہ خود حضرت امیر محاویہ نے صاف کر دیا حضرت امیر امیر المومنین بخاری شریف پڑھ رہا ہوں ان کو بخاری شریف میں امیر المومنین کہا گیا حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ افضل کے مولا علی افضل آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ میں افضل کے حضرت امیر محاویہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خاطر لکھے آنا وہ خاطر صرف مجھ سے افضل نہیں ابو سبیان کی پوری نصب سے تو اس کا مطلب ہے خود حضرت امیر محاویہ نہ برابر ہیں نہ مقابلہ اور یہی بات میرے سیدی آل حضرت امیر آل سنت رحمت اللہ عنہ فتاہ و رضی اللہ شریف کی تیس میں جل اس میں اعتقاد الاحباب جمیل والمصلفاء والعالی والا صحاب کا جناب والا عقید خامسہ مباشرات صحابہ کے علمان سے اس کے تاتھ یہی آل حضرت نے لکھا ہے کہ مولا علی کی شان کیا ہے فرمایا گھوڑے ہزاروں سال دوڑتے رہیں مولا علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے مگر ہم حضرت امیر محاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں ہم کا رسول اللہ صاحب بھی ہیں تو بھئی نہ مولا علی سے تقابل ہے نہ برابری ہے نہ تفاوہ نہ فضیلت ان دو چیزوں سے انکار ہے اسرار کس میں ہے بحثیت رسول آپ کا دفاع کرنا اور بحثیت صحابی رسول آپ کے خدایل بیان کرنا اس میں آل سنت کا یہ شعار ہے یہی طریقہ ہے آؤ ان کے دفاع کے حوالے سے بات کرو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453 بھی حدیث موجود ہے میرے قریم رہو فرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس ابن علمہ ان سے ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ وطر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں آپ تین پڑھتے ہیں آپ نے انہو فقیح ان بعد میں فرمایا کہ وہ مجتحد ہیں تب ہی ایک رکعت پڑھتے ہیں بلکہ جواب دینے سے پہلے کیا فرمایا فرمایا رسول اللہ فرمایا حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں صحابی پہ اتراز نہ کر میرے نبی کے شگے چچا کے بیٹے نے ہمیں عقیدہ دے دیا جو میرے نبی کے گھر والے ہیں انہوں نے عقیدہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ پہ اتراز نہیں میں نے کہا میرے نبی کے سچا چچا سچا چچا کا بیٹا حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہ بولنے دے تو جو آج بک بک کرے لمح پوئے جو مولوی تا پیر تا نقیب تا خطیب نو تا تشریف کو ٹوپ ٹوپ تمہیں غیرت نہیں آتی میرے نبی کے شگے چچا کا بیٹا کہے امیر معاویہ پہ اتراز نہیں کرنا وہ دفاع کرے ان کا اور تو بک بک کرے بات سمجھئے یہ کہ نہیں آئیے اس لئے بحثیت صحابی ان کا دفاع کرنا اور میرے نبی کی حدیث بھی سن لو طبرانی شریف کے اندر موجود ہے میرے کریم لو فرحیم نبی نے ہوا ایسا تکون علیہ اصحابی بادی زلدتن فرمایو میرے گنام و میرے صحابہ کے بعد میرے بعد میرے صحابہ سے لغشیں ہوں گی مگر میرے صحابہ کی تمام خطاؤں لغشوں کو اللہ اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ ان کو میرے ساتھ صحابیت کا شرف نصیب ہے فرمایے قوم آئے گی جو صحابہ کی لغشوں کے باعث خلطیوں کے باعث خطائیں خطاؤں کے باعث صحابہ پہ نفتہ چینی کرے گی میرے نبی نے فرمایا اللہ ان کو ناک بلدوزخ میں گرائے گا اس لئے ہم ان کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں اور میرے نبی نے فرمایا ازاز اکیر صحابی فام سکو میرے کسی بھی صحابی کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ہر صحابی کا ذکر کرنا مسلمان پہ فرض ہے اور دوسری چیز پہلی کیا چیز تھی مولا علی سے مقابلہ بھی نہیں فضیلت بھی نہیں اس سے عالی سنت کے انکار اور ان کا دفاع کرنا اور ان کی فضیلت بحسیت صحابی رسول ان کے فضائل بیان کرنا اس پہ اشرار میں نے ارز کے دفاع ارز کر دیا حضرت امیر معاویہ کا دفاع اب ذرا آئیے ان کی شان بیان کرنا تو جامعہ ترمزی میں حباب المناقم میں حضرت امیر معاویہ رضیلتہ فضائل کا پورا باب موجود ہے سہر فرست امام ترمزی نے یہ حدیث رہی اللہم اجعلہ حادی مہدیاں وحد بے فرمایا ہے اللہ تو امیر معاویہ کو حادی بھی بنا مہدی بھی بنا سبب بھی ہدایت بھی بنا امیر معاویہ کو کتاب کبیل مطا فرما حساب کبیل مطا فرما اور جعنم سے دور بات سمجھا گئی ہے ان کے فضائل بیان کرنا اب اگلہ اطراز یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے شان میں حدیثیں گھڑی گئیں میں کہتا ہوں بالکل گھڑی گئیں آلہ حضرت امام آلہ سنت رحمت اللہ علیہ نے فتاور عزیز شریف کی پانچویں جلد میں جو رسالہ ہے نور العین فی حکم تقبیل ابحام ہیں جس کے بارہ صفے تو صرف جناب والا انگوٹہ چومنے پر جو دلائل ہیں حدیثیں وہ لائے اور ایک سو بانوے صفحات پر خند حدیث پر گفتگو کی اس میں میرے آل حضرت نے واضح طور پر لکھا کہ جناب والا حافظ ابو یالہ اور حافظ خلیلی جیسے محدث نے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الانساء اور آل بیعت کی شان میں تین لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں اور امام عمد بن حمل کے بقول حضرت امیر معاویہ اور حضرت امر بن عیس کی شان میں بھی حدیثیں گھڑی گئیں تو جناب والا رافظیوں نے مولا علی کی اور آل بیعت کی شان میں تین لاکھ سے زیادہ حدیثیں گھڑی خارجیوں اور ناصلیوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی حدیثیں گھڑی دونوں طرف دھڑی گئیں اور جن امام عمد بن حمل نے فضائل صحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے فضائل کا پورا باب قائم کیا ہے انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ حضرت عمیر معاوی عشان میں حدیثیں گڑی گئیں مگر جو انہوں نے خود لکھی وہ گڑی ہوئی نہیں ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمیر معاوی عشان میں ایک بھی صحیح حدیث نے میں نے کہا نہ ہو یہ تو غیر مقلد علیہ حدیث کا مسئلہ کی حدیث ہے کہ جی جناب صحیح حدیث کے علاوہ ہم کوئی حدیث نہیں لیں گے توجہ کرنا سننے کو تو یہ بات ججتی نہیں ہے اور میرے سیدی آل حضرت نے اسی کتاب نور العین فی حکم تقبیل ابحامین امام اہل سنت نے کیا لکھا عقائد میں کس درجہ کی حدیثیں آئیں گی آقام میں کس درجہ کی حدیثیں آئیں گی فضائل میں کس درجہ کی حدیثیں آئیں گی جب آل حضرت فضائل کے درجہ کو بیان کرتے ہیں سہر فیرست آل حضرت جہی بات لکھتے ہیں فرمایا کہ آل جاہل خطیب یہ کہتے ہیں امیر معاویہ کے شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں میرے آل حضرت امام اہل سنت نے فرماتے ہیں ان جاہلوں کو بتا ہی نہیں ہے کہ فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول اور اس کے نیچے آل حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کے شان میں چار رسائل لکھے البشر العاجلہ من توفی آجلہ الحدیث الرابیہ لمدحل امیر معاویہ عرش العزاد والاکرام لأول ملوک الاسلام زب العوائل واہیہ فی باب الامیر معاویہ میرے آل حضرت امام اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ کے شان میں چار رسائل لکھے میں اس میں الحمدللہ بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر چونکہ وقت نہیں ہے میں اسی پر اختفاق کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوروں کی محبت نصیب فرمائے آپ دور و نزدیک سے جتنے حالی محبت تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جو نون لیگ والا اپنے چھت پر جھنڈا لگائے تو دور سے دیکھنے والا کہتا ہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہے جو تحریک انصاف کا جناب والا کچھ چہتا ہو وہ اپنے چھت پر جھنڈا لگائے لوگ کہتے ہیں یہ تحریک انصاف کا ہے جو بھی اس والٹی کے جھنڈا لگائے لوگ دور سے دیکھے کہتے ہیں یہ بھی اس والٹی والا ہے اپنے ایمان سے بتاؤ اپنے ایمان سے بتاؤ جو ربیل اولو میں حضور کے نالین کا اور گمبد خضرہ والا جھنڈا اپنی چھت پر لگائے دور سے دیکھنے والا کیا گئے گا مصطفیٰ والا ہے اس نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جھنڈا لگایا ہے اللہ تعالی ہماری ایمان کو سلامت رکھے وآخر دعوانا آن الحمدللہ